سردیوں کی جان گھنکے لڈو کی ریسپی اس کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر ڈرائی فروٹس لیا ہے پچاس گرام بادام پچاس گرام کاجو پچاس گرام میں نے مکانے لیا ہے اور ساتھی بیس گرام کشمش لے لیا ہے ڈرائی فروٹس آپ اپنی پسند کے لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ہے بلیبل ہوں اس وقت میں میں نے یہاں پر دو چمچ پاپی سیٹس یعنی خشکچ لیا ہے تین چمچ دیسکیٹڈ کوکو نٹ اور دو چمچ وارٹر میلنڈ سیٹس لیا ہے اور پچاس گرام میں نے یہاں پر گون لے لی ہے کیا کرنا ہے یہاں پر ہم نے کڑھائی چھڑھا دی نہیں ہے اس میں ڈال دیں گے گھی تو بہت ہی ہیلتی میں بنا رہی ہوں تو یہاں پر آپ کا گھی بھی بہت کم یوز ہوگا تو یہاں پر ہم نے تین سے چار چمچ گھی ڈال دیا ہے اب کاجو اور بادام کو فرائی کر لینا ہے گھی میں تو آپ یہاں پر خشکچ یا پھر ساتھ میں اکھروٹ بھی ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ایبلیبل ہو بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں فرنڈس ایک بار ضرور بھرا کر ٹرائے کریے گا سردیوں میں بنا کر آپ اس کو سٹور کر کے رکھ لیں اور سردی بھرا آپ اس کو روزانہ ایک ایک لڑڈو کھائیں آپ کو بیک پین یا پھر سر میں درد جوڑوں میں درد اس میں بہت آرام ملتا ہے ساتھ ہی آپ اس کو کیسے بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی اچھا بنتا ہے تو یہاں پر اب ہم نے کیا کرنا ہے اسی گھی میں کشمچ ڈال دینی ہے کشمچ کو یہاں پر ہم نے سنگل ہی فرائی کرنا ہے یہ بہت ہی جلدی فرائی ہو جاتی اس لئے اس کو ہم نے اکیلہ ہی فرائی کرنا ہے کشی سیکنڈ میں یہ فرائی ہو جاتی ہے انگور کے جیسی پھر اسی گھی میں ہم نے ڈال دینے ہیں یہاں پر مکھانے تو آپ دیکھیں یہاں پر ایک بھی بار میں نے تین چمچ گھی ڈالا تھا اسی میں سارے ڈرائپ فروٹس ہمارے اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں مکھانے بھی ہمارے یہاں پر فرائی ہو گئے ہیں اس کو بھی نکال لیں گے واپس سے اسی کڑھائے میں گھی ڈال دیں گے تو یہاں پر میں نے تین چمچ گھی ڈال دیا ہے گھون ڈال دیں گے تو گھون ڈال دیں گے جب بھی فرائی کریں تو یہاں پر گھی زیادہ ڈالیں کیونکہ گھون کو فرائی ہونے میں زیادہ گھی ابزورب ہوتا ہے تو یہ دیکھیں فرینڈ سموتی جیسے ہمارے گھون بھی اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں اس کو بھی نکال لیں گے ایک پلیٹ میں اور سائٹ پر رکھ دیں گے پھر یہاں پر ہمیں بغیر گھی کے جو تین چمچ دیسی کیٹڈ کوکونٹ لیا تھا اس کو بھون لینا ہے یہ بہت ہی اچھا سا فلیور دیتے ہیں لڈو میں آپ چاہے تو ڈالیں یا پھر اس کے بھی کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر اس کو بھی فرائی کر لیا یعنی بھون لیا ہے بھی نہ گھی کے اب ہم نے ڈال دینا ہے یہاں پر کھش کھش اور جو واٹر میلن سیس لیتی یہ بھی ڈال دیں گے یہ اوپشنل ہے فرینڈز آپ اس کو اس کے بھی کر سکتے ہیں یا پھر ڈالیں یہ بہت اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے اس لیے یہاں پر یہ ڈال رہی ہوں آپ یہاں پر سن فلاور سیٹس بھی لے سکتے ہیں تو یہ ڈال دیں گے اور اس کو بھی نکال لیں گے اچھے سے بھون چکا ہے اب اس کو بھی ہم نے نکال کر کے تھنڈا کر لینا ہے تو یہاں پر سارے ڈرائ پروٹس اور گون وغیرہ ہمارا سب کچھ فرائی ہو گیا ہے اب ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے مکسی کا جار لے لینا ہے اور اس کو صرف ایک سے دو بار پلس موڈ پر چلائیں گے اس کو دردرہ سا ہم نے گرائنڈ کر لینا ہے تو یہ دیکھا آپ اس کو ہاتھوں سے بھی کرسکتے ہیں پر میں نے یہاں پر اس کو مکسی میں ڈال کر کے صرف ایک سے دو بار ہی چلائے ہی یہ اچھے سے گرائنڈ ہو گیا یعنی ہلکا دردرہ ہو گیا ڈرائ پروٹس کو بھی ہم نے اسی طریقے سے ہلکا دردرہ سا کر لینا ہے میں نے یہاں پر سارے ڈرائ پروٹس اس میں ڈال دیا ہے صرف ایک سے دو بار ہی چلائیں گے تو یہ لیجئے اسی طریقے کا ہم نے چاہیے تو یہ اچھے سے دردرہ ہو گیا ہے لیکن جب آپ اس کو کھائیں گے تو یہ بہت ہی اچھے سے موڈ میں اس کی ٹیسٹ آئے گا جو ڈرائ پروٹس ہم نے ڈالیں مکانوں کو بھی ہم نے اسی طریقے سے چلا لینا ہے پرینٹس ویڈیو پسند آیا تھا چینل کو لائک شئر سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اپنے فیملے فرنٹس میں بھی ضرور شیئر کرئے گا اور آپ کومنٹ نہیں کرتے ہیں پلیز کومنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ یہ ریسپی کیسے بناتے ہیں تو یہاں پر ہم نے مکانوں کو بھی گرائنڈ کر لیا ہے اب ہم نے یہاں پر کھش کھش اور واترمیلن سیٹس بھی ڈال کر کے اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لینا ہے یعنی کہ ہلکا دردرہ سا کر لینا ہے یہاں پر میں نے اس کو ڈال دیا ہے اس کو بھی گرائنڈ کر لیں گے تو یہ لیجے فرنٹس یہ بھی ہلکا اسے گرائنڈ ہو گیا ہلکا دردرہ ہی سے رکھنا ہے ساری چیزوں کو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا اب سبھی چیزوں کو ہم نے ڈال کر کے اچھے سے مکس کر لینا ہے کشمش بھی ایڈ کر دیں گے مکس کر لیں گے اچھے سے اور پھر ہم نے یہاں پر ایک بڑی سے برطن میں اس کو ٹرانسفر کر لینا ہے تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پر پلیٹ چھوٹی پڑ لی تھی تو میں نے اس کو بڑی سے پرات میں اس کو ٹرانسفر کر لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ہلوائی جیسا ٹیسٹ دینے کے لیے میں نے یہاں پر کڑھائی چھڑھا دی اس میں ڈال دیں گے دیسی گھی تین چمچ گھی اچھے سے ملٹ ہو جائے گا دو چمچ یہاں پر میں نے لیا ہے بیسن اس سے بلکل جو ہلوائی بناتے ہیں نا ٹیسٹ اس کا ویسے ہی آتا بہت ہی اچھے لگتے ہیں سوندے سوندے سے لڈوں اور فلیم کو آپ نے یہاں پر لو ٹو میڈیم پر رکھنا ہے اور جب اچھے سے بیسن بھون جائے گا تو یہاں پر میں نے لیا ہے گے ہوں کا آٹا آٹا آپ اپنے حساب سے ڈالیں تو میں نے یہاں پر ڈائی سو گرام مل لیا ہے یعنی 250 گرام آٹا لیا ہے اور آٹے کو بھی ہم نے یہاں پر اچھے سے بھون لینا ہے لو ٹو میڈیم فلیم پر جب آٹا اچھے سے بھون جائے گا تو یہاں پر ہم نے ڈراب فروٹ جو دردرے سے پیس لیا ہے اس میں مکس کر لیں گے اچھے سے یہاں پر میں نے اس کو ڈال لیا آپ اس کی جگہ پر سوجی کا بھی مکچر لے سکتے ہیں میں نے اب یہاں پر ہم نے ڈال دینا ہے دیسی کے ریٹ کوکو نٹ جو بھی ہم نے بھون کر رکھا تھا بس ساری چیزیں ہماری ہول موسٹ ریڈی ہو چکی ہیں اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ایک بار تو مکس کرنے کے بیاد اس طریقے سے ہم نے بیچ میں ہولز کر لینا ہے دیکھیں فرنٹس اب میں یہاں پر بنا رہی ہوں اس کی چاشنی تو میں نے یہاں پر لیا ہے جس میجرمنٹ کے حساب سے میں نے بنایا فرنٹس ایک بار اسی میجرمنٹ کے حساب سے بنایا گا ایک دم پرفیکٹ لڈو آپ کا بند کر کے تیار ہوں گے تو تھوڑا سا پانی ڈال دیا تھا گڑ کو ہم نے ملٹ ہونے دینا ہے آپ اس کی جگہ پر چینی کا بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر مشری کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو گڑ یہاں پر بہت اچھا سا ٹیسٹ دیتا ہے اور ساتھی بہت ہی ہیلدھی بھی ہوتا ہے اس میں میں نے یہاں پر ایک چمچ سوٹ کا پارڈر ڈال دیا ہے اور ساتھی میں نے الائچی پارڈر فلیور کے لئے اور دو چمچ دیسی گی بس گڑ کو ہم نے یہاں پر میلٹ ہونے دینا ہے تو بس ایک دم پرفیکٹ طریقے سے گڑ بھی ہمارا میلٹ ہو چکا ہے اس کی چواشنی زیادہ ہارڈنی بنانی گیس کو بن کر دیں گے اور جو گڑ کو ہم نے میلٹ کیا ہے اس میں ڈال دیں گے اچھا سا ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے تو آپ دیکھیں گے کتنے ایزی ریسپی ہے فرینڈس بہت ہی جلدی بن کر کے یہ تیار ہو جاتی ہے بھینا کسی جنجٹ کے اور اس میں زیادہ محنت بھی نہیں لگتی اور اچھے سے مکس کر لینا ہے آپ نے یہاں پر ہاتھ نہیں لگانا ہے بہت گرہ میں آپ جل سکتے ہیں اس لئے یہاں پر آپ نے چمچ کی ہیلپ سے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرتے کرتے ہیں تھنڈا ہو جائے گا تب آپ اس کو ہاتھوں سے مکس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں فرینڈس ایک دم پرفیکٹ میٹھا بنا تھا فرینڈس بہت ہی تیسٹی ہے لڈو بن کر یہ تیار ہوئے تھے تو آپ بھی اس کو بنا کر سردیوں میں اور بڑے بچے بزرگوں سب کو آپ یہ دے سکتے ہیں بہت ہی تیسٹی بنتے ہیں تو اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لیا ہم نے اس کے لڈو بنا لینا ہے یہ دیکھیں فرینڈس کتنے آسانی سے لڈو بن کر یہ تیار ہو جاتے ہیں اور دیکھنے میں بھی کتنے ٹیسٹی لگتے ہیں گوند آپ یہاں پر کیسے کرش کر کے بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر میری طرح مکسی جار میں ڈال کر 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 لیں تو لڈو ہمارے یہاں پر بن کر تیار ہیں اسی طریقے سے میں سارے لڈو بنا کر تیار کر لوں گی ایک ہی سائز میں تو لیجے فرینڈس تیار ہیں ہمارے گوند کے لڈو سردیوں کی جان بہت ہی سپیشل ریسپی ہیلڈی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا کومنٹ شیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا